ہم اب یہاں سے کر نکلتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ جو بھی ہندوستان میں قانون بنایا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے تو اس کو ہم پوری طرح سے فالو کریں بلکہ جیسا جیسا پولیس کہہ رہی ہو یا ہماری حکومت کے لوگ کہہ رہے ہو یا پی ایم صاحب کی طرف سے کوئی بات ہو رہی ہو تو ہم اس کا پورا کوپریٹ کریں اور اس میں خاص طور سے ذات دھرم اس کو پیچھے ہٹا کر کے ہم یہ سوچ کر کہ ہم انسان ہیں انسانوں کی خیر خواہی کے لئے ان کی بھلائی کے لئے کام کیا جا رہا ہے تو ہم ویسے اس کے لئے پوری پوری اپنے طرف سے کوشش کریں ہم نے باقیتہ مسجد کو بھی لوک لگائے ہے مسجدوں میں جانا بن کیا ہے روزہ رمضان سب سے بڑا مہینہ مسلمانوں کی صرف دو ہی تہوار ہوتے عید ایک عید یہ ہوتی ہے رمضان کی ایک ہوتی ہے بقر عید تو دونوں عید کے موقع پر بھی اگر یہ قانون لاغو رہا تو ہم یہ سب مسلمانوں انتہائے کیا ہے کہ جو بھی قانون لاغو کیا جائے گا تو ہم عید گاہ میں بھی نہیں جائے گے اپنے گھر پر رہے کے ہم نماز پڑھے گے جو بھی جیسا سسٹم قائم کیا جائے گا ہم پورا فالو کرے گے اور علماء جو ہمارے کہہ رہے ہیں ہم اس کو پوری طرح سے دل و جان سے مانیں گے آپ پلازمہ بھی دے رہے ہیں کیونکہ پلازمہ ٹیکنیس کی بات جب رہی ہے سر ہم آرڈی دو مرتبہ دے چکے ہیں دس مرتبہ مانگا جائے گا تو ہم دینے کو چیار ہے کیونکہ اس سے بڑی خدمت شاید اور کوئی ہونی سکتی اس وقت کی تو آپ کو کورنٹائن کے ایک سپیلنگ جو بھی دفتہ کیسا رہا ہے جی یہاں پر جب ہم رہے ہیں تو بہت اچھا رہا اور خاص طور سے ایمز کے لیے ہم بہت خوش بہت خوش ہے کیونکہ ہم نے یہاں سے جب اپنے ساتھیوں کو فون کیا تو کہنے لگے ہم اس طرح کی ہسپیٹل میں کھانا ایسے مر رہا ہے لیٹن باتروم ایک ہے اور بیس اس پر لائن لگ رہی ہے مگر ایمز والوں نے ہمارے لیے بہت اچھی خدمت ایک کمرہ اسپیشل اس میں رہنا اپنے ساری ضروریات پوری کرنا اور ایک سب سے اچھی جو ہمیں بات لگی کہ یہاں پر جو اسٹاف ہے تو اس اسٹاف کے اندر کچھ مسلم لوگ بھی ہے کچھ ہندو لوگ بھی ہے لیکن کبھی ایسے نہیں لگا کہ ہم سے ہندو مسلم کے اعتبار سے کوئی برداؤ کرنا ہے ایسا کبھی نہیں لگا اوپر سے پھر لیڈیز ڈاکٹر بھی بڑے پیار محبت سے جیسے میری کوئی بڑی بہن ہو کوئی بڑا بھائی ہو اس پیار محبت سے باتچیت کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگا سر یہاں پات ایک مہینہ ہونے کے بعد ہم نے یہاں بورنگ محسوس نہیں کی بلکہ ہم نے بہت اچھا ریلیکس محسوس کیا